بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے لاہور کے ایک سپیشل مجسٹیٹ ہیں اور انہوں نے لاہور کے ہی ایک مزدور اور ریڈی بان جو کہ ریڈی پر سبزی بیچتے ہیں ان کے خلاف ایک انوکھا کیس فائل کیا پہلے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا اور مقدمہ یہ درج ہوا کہ جو ریٹ ہیں زلی انتظامیہ جو ریٹ تیہ کرتی ہے فروٹس کے یا سبزیوں کے وہ اس ریٹ لسٹ سے سستے بیچ رہا تھا سستے بیچنے کے الزام میں انہوں نے اس کو نہ صرف اس کے خلاف مقدمہ درج کیا بلکہ گرفتار کر لیا پھر دو دن گزرے دو دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی شاپ تھی جو اس نے ریڈی اور وہاں پر اپنا ایک نظام چلایا ہوا تھا دوبارہ وہاں پر چھاپا مارا اسی بندے کو دوبارہ گرفتار کیا کہ یہ ریٹ لسٹ سے اب مہنگی سبزی بیچ رہا ہے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور وائرل ہونے کے بعد وہ جو سپیشل مجسٹیٹ ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی کون کون سی ایف آئی آر ہوئی اور اس ایف آئی آر میں کیا پلی لی گئی یہ بڑا انوکھا کیس ہے جس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب جو سپیشل مجسٹیٹ ہیں انہوں نے جو کاشف بشیر ان کا نام ہے اور انہوں نے دو دن پہلے ایک چھاپا مارا اور چھاپا مار کاروائی میں ایک ہی دکاندار کے خلاف پہلے سستی اور پھر مہنگی سبزی بیچنے پر مقدمہ درج کیے کاشف بشیر نے ایک ہی دکاندار کے خلاف جو کاروائی کی اس پر نہ صرف کاروائی ہوئی بلکہ مقدمہ بھی درج ہوا سبزی فروش وقاس کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا لیکن دونوں دفعہ عدالت نے اس کو رہا کر دیا پہلے سستی سبزی بیچنے کے الزام میں اور پھر مہنگی سبزی بیچنے کے الزام میں دونوں صورتوں میں گرفتار ہوا اور عدالت سے دونوں کیسز میں رہا ہو گیا یہ سبزی فروش ہے وقاس اور اس کے خلاف یہ کاروائی کی اور سپیشل مجسٹیٹ ہے یہ جو فوڈ مجسٹیٹ ہوتے ہیں جو ریٹ لسٹ جو چیک کرنے والے ہوتے ہیں میں اکثر ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو بیروکریسی ہے اگر وہ کام کرنے لگ جائے تو ہمارے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور یہ جو ایڈیپٹی کمیشنر ہیں جو ڈی سی او ہیں اگر وہ ان جو سپیشل مجسٹیٹ ہیں جو ریٹ لسٹ چیک کرتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ہر گلی ہر محلے میں جائیں اور وہ ایک ہفتے تک یہ ریٹ چیک کریں سبزیوں کے بھی یا جو باقی چیزیں ہیں اشیاء خوددنوش ہیں اس کی بھی یا مرگی کا گوشت ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے ریٹ کیونکہ ہر روز صبح زلیہ انتظامیہ کے ریٹ لسٹ جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے وہ جو پبلے کرتی ہے اور وہ دکانوں کے باہر عویزہ ضرور کی جاتی ہے اس پر عمل درامد نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جتنے سپیشل مجسٹیٹ ہیں یہ دفتر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں کسی جگہ یہ چھاپا نہیں مارتے کوئی کاروائی نہیں کرتے اپنی تنخواہ حلال کرنا تو انہوں نے چھوڑی دیا ہے لیکن اگر کاروائی کریں تو پھر دیکھیں جب آپ تھنڈی گاڑیوں میں بیٹھ کر کاروائیاں کریں گے تو پھر آپ سے یہی بلندر ہوں گے اور آپ نے پورے محکمے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور آپ نے ایک غریب کو دو دفعہ جیل بیچ کے آپ نے انوکھا انصاف اور انوکھا آپ نے قانون بنا دیا ہے اب اس معاملے پر یہ جب معاملہ ہائی لائٹ ہوا تو جو اس میں ڈی سیو لہور ہیں ڈی سیو لہور نے اس کے اوپر کاروائی کی اب اس میں جو ان کی طرف سے موقع فائز لے انتظامیہ کی طرف سے کاش بشیر سے جو سپیشل مجسٹیٹ کے اختیارات تھے اس کو واپس لے لیا ذلہ انتظامیہ کی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ سپیشل مجسٹیٹ نے غلطی سے مقدمہ درج کیا اب ان کی اختیارات واپس لے لئے گئے ہیں اب اس غلطی سے ایک سبزی فروش کی اگر آپ نے اس کے پر جرمانہ کر دیا یا آپ نے اس کو تھانے بھیج دیا یا وہ پولیس کے سامنے بلیک میں لوتا رہا تو آپ اس کو سمپل غلطی کہیں گے اس غلطی میں اس سپیشل مجسٹیٹ کو بھیجے دو دن تھانے میں یا جیل میں تو پھر پتا چلے اور وہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرے کہ کسی غریب کا چلتا کاروبار نہ صرف اس کو بند کرے بلکہ وہ اس کے لئے پریشانی کا سبب بنے سپیشل جو مجسٹیٹ ہے سوشل میڈیا پر کیوں کہ جب یہ معاملہ وائرل ہوا اور اس کے بعد جو فواد چودری ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس طریقے سے جو آپ جو سپیشل مجسٹیٹ ہیں وہ کاروائیاں کر رہے ہیں تو وہ تک مزاق بن جائے گا حکومت تب یہ سارا کچھ کرتی ہے جب اگر وہ مہنگی سبزیاں بیچ رہا ہو جب آپ سستی سبزیوں پر آپ کو تو چاہیے تھا آپ اس کو اپریشیڈ کرتے آپ اس کو کوئی انام و اکرام دیتے آپ اس کی حوصلہ افضائی کرتے آپ نے پکڑ کر اس کو گرفتار کر دیا اب یہ جو مقدمہ درج ہوا اس میں ایف ای آر جو پہلی دی گئی کاشف بشیر نے جو ہے اب یہ غلطی سے ہوا ہے اب اتنی غلطی ہوتی ہے کہ کاشف بشیر اس ایف ای آر میں لکھتے ہیں کہ بھنڈی پچانوے روپے کے بجائے تیہتر روپے میں بیچ رہا تھا سبزی فروش یہ اس کا گناہ ہے اور یہ اس کا جرم ہے ٹماتر پچاس کے بجائے وہ پچیس روپے کے بیچ رہا تھا بینگن ساٹھ روپے فی کلو کے بجائے باون روپے بیچ رہا تھا کریلے نوے روپے کے بجائے باون روپے کے پیاز چالیس کے بجائے تیتیس روپے کے فروخت کر رہا تھا یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا یہ آپ کی سامنے میں ایف ای آر پڑھ کے سنا رہا ہوں اور ایف ای آر کا نمبر ہے ون نائن ون فور دوہزار اکیس انیس چودہ چودہ بٹھا اکیس یہ ایف ای آر کا نمبر ہے اور یہ درج کون کروانے والا ہے کاشف بشیر خود چودری کاشف بشیر یہ خود اس پر یہ سپیشل مجیسٹیٹ درجہ اول ہیں یہ ایف ای آر درج کرتے ہیں اور ایف ای آر میں جو پرائز کنٹرول ایکٹ نائنٹین سیونٹی سیون اور فوڈ سٹف ایکٹ نائنٹین فیٹی ایٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور مقدمہ درج کر کے اس کو گرفسار کر لیا جاتا ہے اب اگر فاردی سے کاف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ جو پنجاب جو زلی انتظامی آئے ان کا یہ کہنا کہ کاشف بشیر سے غلطی ہوئی ہے تو کیا اتنی غلطی ہوئی ہے کہ وہ ایک ایک چیز کے ریٹ لکھ رہا ہے اور وہ ریٹ صحیح بتا رہا ہے کہ ایک بندہ اماندار ہے اور وہ سبزی بیچ رہا ہے اور جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس سے 50% تقریباً 50-40% وہ سستے بیچ رہا ہے اور اس بنیاد پر ایک ایک چیز کا ریٹ منشن کیا جاتا ہے اور منشن کرنے کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو تھانے جانا پڑتا ہے پھر اس کو عدالت سے رہائی لینا پڑتی ہے وہ اس کو اپنی غلطی اس نے نہیں صداری غلطی ہوئی تھی ایک دن وہ تھانے گیا تھا تو وہ ایف ای ایر واپس لے سکتا تھا وہ اس کو تھانے سے چھڑوا سکتا تھا شخصی زمانت تھانے سے ہو جانی تھی سارا کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا کیونکہ یہ جو بیروکریسی ہے ان کی جو انہا ہے اس انہا کے سامنے کسی کی جان جاتی ہے چلی جائے کوئی اس میں جیل جاتا ہے چلا جائے کوئی بے گناہ سزا ہوتا ہے ہو جائے کوئی تھانے میں جاتا ہے چلا جائے یہ اپنی انہا سے پیچھے نہیں ہٹتے کیونکہ یہ غلطی کر دی پھر اس غلطی پہ ڈٹ گئے اور اگر یہ پندرہ چھے کوئی ایف ای آر ہوئی پہلے والی اور اگلی ایف ای آر پھر آپ نہ کرتے جب آپ کو پتا تھا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی بنیاد پر آپ کسی غریب کو آپ نے دو تین دن جیل کی ہوا لگوائی ہے اور آپ نے اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ پھر چھاپا مارتے اور چھاپا مار کے آپ مہنگی سبزیاں بیچنے اور فروٹ بیچنے کا آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیتے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے غلطی نہیں کی آپ نے تو اپنی غلطی کو ریپیٹ کیا اچھا پھر اگر آپ کی دوسری ایف ای آر ٹھیک ہوتی اور وہ ایف ای آر جھوٹی نہ ہوتی وہ ایف ای آر جال سازی کی بنیاد پر نہ ہوتی اپنے جھوٹے ریٹ نہ دی ہوتے تو عدالت اس کو رہا کیوں کرتی عدالت نے تو اس لیے رہا کیا ہے کہ آپ کی دوسری ایف ای آر میں بھی کوئی چیز تھی ہی نہیں کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھی کی تھی وہ ساٹھ کی بیچ رہا تھا وہ اپنے دوسری ایف ای آر میں لکھ دیا لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا لیکن آپ کے پاس کوئی ایوی ڈینس ڈاکومنٹ نہیں تھا جس کے بنیاد پر جو اونربل جج تھے انہوں نے اس سبزی فروش کو دوسرے پرچے میں بھی رہا کر دیا تو یہ دو مقدمے دونوں میں رہائی عدالت کی طرف سے ہوئی اور جلعی انتظامیہ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کاروائی کرتی اس کو اختیارات سے تجاوز کرنے کی بنیاد پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا آپ نے صرف اختیارات واپس لے کے اس کو کسی اور محکمے میں ڈال دیا ہے آپ نے کسی اور محکمے میں اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے وہ وہاں بیٹھ کر یہی بلندر کرے گا وہ وہاں بیٹھ کر کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ایسے لوگوں کو ایک تو ان کی سروس ہمیشہ کے لیے ٹرمنیٹ کیا جائے بلکہ ان کے خلاف فوجداری کاروائی ہو تاکہ کبھی بھی کوئی افسر جو طاقت کے نشے میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے کبھی کسی غریب کی دکان بند نہ کروائے اب دیکھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر پنجاب اکومت نے اب ایکشن لیا ہے کیا فیصلہ آتا ہے کاشف بشیر کے خلاف کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد